اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ سب کو بتا کہ آج پاکستان اور ایڈیا کا میچ کھیلا گیا پاکستان کو عبرتناک شکست ہوئی ہے شکست کی کیا وجہ ہے بابر آزم نے انٹریو جو ہے جاری کر دی ہے بابر آزم کا انٹریو آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں کومنٹ میں لکھیں کہ کیا پاکستان اگلے میچز جیت پائے گا یا یہی سے باہر ہوگا اسی طرح عبرتناک شکست ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی پاکستان آگے جو ہے وہ سفلتہ حاصل کر سکے گا یا نہیں کومنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے تو دوستو اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دینا ہے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں بابر آزم کی رکے آپ نے ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے پورا انٹریو بابر آزم کا دکھائیں گے لیکن میں اس کا شورٹ شورٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بابر آزم نے کیا بولا جیسا کہ آپ سب کو بتا کہ پاکستان جو ہے پہلے بیٹنگ کی بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر پاکستان کی بیٹ لگ ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان ہارا اگر پاکستان کو بیٹنگ بعد میں کرنی پڑتی تو پاکستان کے ذہن میں ٹارگٹ ہوتا تو وہ اس طرح سے کھیلتے اور پاکستان جیت سکتا تھا تی ٹونٹی ہے ایسی گیم کے بھائی جو بعد میں بیٹنگ کرے گا اس کے سیونٹی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں جیتنے کی کیونکہ اس کے سامنے ٹارگٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو اچیف کرنے کے لیے پوری پلاننگ کرتا ہے لیکن جب ٹارگٹ نہیں پتا ہوتا تو بھئی پلاننگ نہیں ہو سکتی اس کے لیے تو دوستو پاکستان نے جو ہے وہ ایک سو سنتالیس سکور بنائے اور ایک سو اٹالیس رن کا جو ہے ٹارگٹ دیا گیا کہ جو کہ بھارت کی ٹیم نے دو بولز رہتی تھی انیس سور کی چوتھی بول پر جو ہے یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا پانچ وکٹے گوا کر جس کے بعد پاکستان جو ہے ہار گیا عبرتناک شکست ہوئ بھائی ہارنے کی وجہ کیا ہے ہارنے کی وجہ ہے ایک تو پاکستان کی بیٹنگ صحیح نہیں ہوئی بابر آسم نے بتا دیے کہ بھائی ہارنے کی وجہ پاکستان سے آج میرے سے خود بیٹنگ نہیں فخر بھی نہیں چل پایا اور کوئی اچھی بیٹنگ نہیں ہو پائی لیکن جو دوسری وجہ ہے وہ ہارس کی ہے ہارس بغیرت نے جو ہے رہتی قصر جو ہے وہ ہارس روف نے پوری کر دی اس نے جو ہے اب کیا پتہ وہ ملا ہوا تھا یا کیا چکر تھا بھائی سارا جو کسور وار ہے بالنگ سائیڈ پہ وہ ہارس روف کو جائے گا ہارس روف نے چار اور میں سب سے زیادہ سکور دیا ہے پینتیس سکور دیا ہے کوئی وکٹ حاصل نہیں کر پائے انتہائی گھٹیا بالنگ کروائی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ہار ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی پاکستان کس وجہ سے آ رہا ہے اگر آپ بابر آسم کا انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں جا کر دیکھ لیں